دوستو ہم سب کے صدر امائم پارٹی کے پرمک اویسی کو ملا ابھی ابھی جان سے مارنے کی دھمکی شہب الدین، عطیق احمد اور مقتار انساری کے بعد اویسی اور آزم خان کے نمبر دوستو کس نے دیا اویسی کو جان سے مارنے کی دھمکی پوری خبر وستار سے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویشٹ ہے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں اگر آپ اس چینل کو سسکرائب کر لیے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ چلیے دوستو بنا کسی دیری کے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم میرے پیارے دوستوں میں ہوں ابو طالب جمالی اور آپ ابھی دیکھنا اسٹارٹ کر دیئے ہیں ارریا امیم نیوز چینل دوستو سب سے پہلے میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پانچ بار کے ودائق مرحوم جناب مختار انساری کے موت کے بعد ہیدر آباد کے سانسد اور امائم پارٹی کے پرمک بیرشتر جناب عصد الدین عویسی صاحب سوسل میڈیا کے ذریعے سے اپنی باتوں کو شیر کیے ہیں اللہ سے دعا ہے وہ مختار انساری کو مغفرت فرمائے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل عطا فرمائے وہیں کرسنا یادو عویسی کے پوسٹ پر کومنٹ کر کے کہا دوستو آپ اس تصویر کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں کہ مختار انساری کے بعد اگلا نمبر عویسی جی کا یوگی جی نے مجھے کال کر کے بتایا کانگریس بہت کمزور ہو چکی ہے ستاویس سال سے نریندر موڈی ان کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں ستاویس سال سے نریندر موڈی کانگریس کے لوگوں کو چائے پلا پلا کر ہرا رہے ہیں اور چائے میں میرے خیال سے چائے کم ہوتی دودھ اور ملے ہی زیادہ ہوتا تو کانگریس ذمہ دار ہے ستاویس سال سے اگر بھاچپا گجرات میں جیت رہی ہے تو مگر کانگریس کے لوگ کیا بولیں گے نہیں نہیں اویسی آنے کی وجہ سے بھاچپا جیتے گی بولتے ہیں نا یہ اوٹ کاٹے گا ارے میں کاٹنے نہیں آیا ہوں میں ملانے آیا ہوں حق لینے آیا ہوں غریبوں کا اب 182 میں سے اگر ہم تیرا لڑ رہے ہیں تو بچے 169 بچے نا آپ پورے جیت جاؤ کون روک رہا آپ کو آپ نہیں جیت پائیں گے اور بولتے ہو ایسی بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے ابھی کوئی میڈیا کے لوگ ہمارے انٹرویو لے کر گئے بولے لوگ آپ کو بھڑکاؤ بھائجان بولتے ہیں میں نے کہا بھڑکاؤ کے تک سمجھ گیا میں مگر اگر بھائجان بولیں گے تو رشتہ نازک ہو جائے گا یاد رکھنا مند بولو بھڑکاؤ کہ دو بھائجان بولیں گے تو پھر ہم گھر میں بھائجان کس کو بولتے آپ کو نہیں مالو تو بولے کیا بولتے ملا چھوڑ دو اسی پر بات دلے ہو چلے جاؤ ورنہ تم تکلیف ہو جائے گی بھڑکاؤ بھائجان کیا بھڑکاؤ بھائجان ہے سچائی کو بیان کرنا بھارت کے پدان منتری کی غلطیوں کو دہرانا ان کے پندرہ لاکھ کے وعدے کو جھوٹا بولنا بھڑکاؤ بھائجان ہے پندرہ لاکھ کا وعدہ موڈی جی نے کیا تھا اسی گجرات میں بیٹھ کر کیا تھا کہ پورے بلیک منی کا پیسہ آ جائے گا بھائیو بھینو آپ کے اکاؤن میں دال دوں گا پندرہ 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 بچارہ غریب خوش ہو گیا پندرہ لاکھ پورا غریب پندرہ لاکھ پندرہ پیسے نہیں آئے اس کے جندھن کے اکاؤن میں وہی دو ہزار آئے کبھی دو ہزار پندرہ سوائے لے لو یہ کر لو اب ہم جب اس کو بیان کرتے کانگریس والوں کو تکلیف ہو جاتی ہے ہر کانگریس ہی بولتا ہے ارے اویسی تجھ اس طرح کی تخریر کیوں کرتا اچھا اتنی دیر سے ہم ہمارا بھاشن سن رہے ہیں ہم کسی کے خلاف کسی مذہب کے خلاف بولے کسی کے خلاف نہیں بولتے ہیں اب ان کو تکلیف کیا ہے کہ یہ کیسے بولتا ہے ارے تم بھی تو بولو اللہ تمہارے کو بھی زبان دیا نہ مگر تمہاری زبان نہیں چلے گی کیونکہ تمہاری زبان کامپرمائز کر چکی ہے موڑی کے ساتھ تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تمہارے سینے میں غریبوں کی تکلیف نہیں ہے تمہاری زبان اس لیے نہیں چلتی کیونکہ تم غریبوں کی تکلیف اپنے سینے میں محسوس نہیں کرتے اور میرا ماننا یہ ہے کہ جو شخص غریبوں کی تکلیف کو اپنے سینے میں محسوس کرتا جو رات چندھرے موٹ کر ان غریبوں کے لیے اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ میں بھی گناہگار ہوں ان مظلموں پہ تو رحم کر دے اسی کی زبان چلتی ہے کیونکہ دھلکتاوہ دل چاہیے زبان چلنے کے لیے جس کا دل مردار ہو گیا اس کی زبان نہیں چلتی میری بات کو یاد رکھو آپ